حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کس قدر فکر کرتے تھے وہ جنت جہنم کا ذکر روتا تو اس طرح نہیں روتے تھے لیکن قبر کا ذکر روتا تو بہت روتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوبار پوچھا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر میں کوئی سوچ سمجھ ہوگی یعنی ہمارا انٹرلیکٹ ہوگا ہم غور و فکر کر سکیں گے تو آپ نے فرمایا ہاں تم قبر میں شعور رکھتے ہوگی سوچتے سمجھتے ہوگی یعنی تمہاری عقل ساری کام کرنی ہوگی اب آپ دیکھئے کہ آپ لیٹے میں ہیں ایک چھوٹے سے گھر میں اور اگر اچھے ہیں تو اچھی فیلنگ ہے کہ آپ کو اس چھوٹے ہونے کا احساس نہیں ہوگا اس جگہ کے بلکہ اچھی فیلنگ ہوگی لیکن اس وقت آپ لیٹ کے سوچ رہے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں کیا کیا کرتا رہا میں نے یہ کیوں کیا اور حسرت کیا کہ انتہا ہوگی کیا عرب میں نے یہ برے تاں کیوں کیے میرے پاس وقت تھا میں نے اسے زاہر کیوں کیا میں نے اس وقت میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا میں نے اپنے آج اس دن کے لیے تیاری کیوں نہیں کی کیونکہ چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی بد ہو ہر ایک کو حسرت ہوگی اپنا وقت زاہر کرنے پر اپنا ٹائم بیس کرنے پر اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آج کے اس دن کو آج کے اس وقت کو اپنی زندگی کو اتنا اچھا بزاریں کہ ہمیں کسی قسم کی وہاں شربندگی نہ ہو حسرت نہ ہو کیونکہ کبر میں اگر ہم کروڑ دفع بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا آج ہم ایک دفع پڑھتے ہیں تو بیزام در جاتا ہے لیکن وہاں یہ پڑھا ہوا کام نہیں آئے گا وہاں صرف ایک چیز فائدہ دے گی کہ ہمارے پیچھے سے کوئی ہمارے لیے دعا کریں ہم خود اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکیں گے وہاں کوئی ہمارے لیے دعا کریں کوئی ہمارے لیے صدقہ کریں کوئی ہمارے لیے صدقہ جاری ہے جس کو آج ہم سکھائیں پڑھائیں یا ہم آج کوئی درخت لگائیں یا پھر ہم پانی کا بندوبست کریں یا ہمارے پیچھے ہمارے لیے کوئی کریں تو وہ سواب ضرور پہنچے گا لیکن ادربائیس ہم اپنے نیکیوں میں وہاں جا کر خود کوئی اضافہ نہیں کر سکتے پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب ہمارے بچے بہت ہو جائیں گے یا ہمارے جاننے والے تو اس کے بعد ہمارے لیے کون کریں گے وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی اچھی سی کتاب لکھ کے چھوڑ جائیں یا ہم کوئی ایسا پروجیکٹ کر کے جائیں جس سے بعد والی نسلے ایک دو چار جنریشن کے بعد بھی جتنی جنریشن زالی میں فائدہ اٹھا ہے مثلا امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی تو آپ دیکھیں کہ آرمی وہ کتاب موجود ہے لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو اتنے سو سال گزر چکے ہیں اور امام بخاری کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتی چلی جاری ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسے سکلز پیدا کرنی چاہیے ایسے سکلز سیکھنی چاہیے ایسے کام کرنے چاہیے خوب خوب پڑھائی میں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم قابل بن جائیں جب ہم قابل ہوں گے تو پھر ہم بڑے بڑے کام کر سکیں گے اور جب ہم وہ کام کریں گے اور اللہ راضی کرنے کے لیے اسے کریں گے تو انشاءاللہ وہ بعد وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے